ایک قبیلہ اور اشیرہ احلوبایت کا آپ دیکھیں بنو حاشم اسی بنو حاشم سے مسلسلہ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اتنے امامزادیں آپ کو ایران میں ملیں گے اتنے امامزاد عراق میں ملیں گے اتنے شہدہ ان کی صیرت پر چلنے والے ملیں گے کیوں ایران میں خمینی پیدا ہوتے ہیں کیوں ایران میں آیت اللہ بحجت پیدا ہوتے ہیں کیوں تمام تک بھی سوچا آپ نے اتنے مراجع اتنے علماء اتنے عرفاء اتنے صاحب کرامت علماء صرف ایران میں کیوں ہیں یقینا کچھ اس سرزمین میں آئے وہاں کی تربیت میں کوئی ایسی چیز آئے وہاں کے کلچر میں کوئی ایسی چیز آئے ہاں برے لوگ بھی آپ کو ملیں گے بدکار بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے لیکن آپ کو اچھی شخصیات بھی ملیں گی جن کا نظیر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا خمینی جیسی شخصیات آپ کو ملیں گی یقینا اس مہد میں اس تربیت میں کوئی ایسی آئے انہوں نے ایک تصور کو لیا وہی تصور امام خمینی ولایت فقی کا تصور کہ کائنات میں حکومت الہی کو قائم کیا جائے یہ حکومت ایک تسلسل کا نام آئے جب تک ہم تسلسل کو برقرار نہیں رکھتے میں سادہ مثالیں دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے سلوات پڑے محمد و آل محمد ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا سیونٹی پرسن شیعہ تو تقلید نہیں کرتا یعنی ہاف شیعہ ہے جس طرح پاکستان کے مسلمانوں کا ایمان ہاف ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی دوحی نہیں تو آدھا ایمان تو کیا باقی بچہ آدھا ایمان اب آدھے ایمان میں عمل بھی ہے صداقت بھی ہے سچائی بھی ہے حقوق العباد بھی ہے حقوق اللہ بھی ہے اب اس کو بھی نکالیے تو کتنا پرسنٹیج بچ جاتا ہے اب آپ خود کلکلیٹ کر کے دیکھ لیں یہ تو ان کی بات ہے عالم تشیعہ میں آئی ہمارے یہاں لوگوں کو تصورات کو صحیح سمجھایا نہیں گیا یعنی میں ڈاریک ممبر پر آ کر کہنے لگوں جو تقلید نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں ہے یعنی وہی میں کام کر رہا ہوں جو ممبر سے صدیوں سے خطیب سنیوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تمہارے بڑے ایسے تنزیہ گفتگو اور نعرے بازی اور صرف مجمع واوا کرے یعنی اپنے عقیدے کی تعریف کر کے ہم خود ہی خوش ہو رہے ہیں یعنی آپ مجمع میں بیٹھیں میں آپ کے باپ کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں میں آپ کے خاندان کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں میں آپ کی زبان اور لسانیت کی تعریفیں کرے جا رہا ہوں وہی آپ تو خوشی ہوں گے نا جس چیز کا تعلق یہ بھی عقیدے کی تعریف کرنا یہ بھی حبیزات کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھے اپنا عقیدہ سن کے بہت خوشی ہوتی ہے اور دوسرے کے عقیدے کو برا بلا کہا جائے مجھے اس پر بھی خوشی ہوتی ہے اور یہی حال وہاں بھی ہمیں ہے وہاں پہ کوئی شیعہ کو کافر کہہ دے برا بلا کہہ دے وہ خوش ہوتے ہیں تانیاں با جاتے ہیں کہ آپ نے آج شیعہوں کو برا بلا کہہ دیا ہے جب تک ہم اس سوچ سے نکلیں گے نہیں سیونٹی پرسن شیعہ اب وہ مجتہدین کو برا بلا کہہ رہے ہیں یہاں والے ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں بھئی ایک مسئلہ ہے مسئلہ تقلید کا تقلید واقعاً واجب بھی ہے کہ نہیں کرنی بھی چاہیے کہ نہیں یہ سوال ایک بگ کوئیشن ہے لوگوں کو سمجھاؤ ان کو اجازت دو وہ آئیں تم سے پوچھیں کہ تقلید ہوتی کیا ہے پن آؤٹ اور پوائنٹ آؤٹ مت کرو کہ تم نہیں کرتے تو تم شیعہ نہیں ہو جب ایک انسان کے ذہن میں صحیح مٹیریل ہے ہی نہیں اس نے سمجھا ہی نہیں یہی کام اگر رسول تیرہ سال محنت کرنے کے بعد ساٹھ لوگوں کو مسلمان بنایا اگر پہلے ہی دن استقامت نہیں دکھاتے کل کی تقلید اور حبر محظم نے کی یہی دو جملے تھے فرما ایک جذبہ ایمانی شہدان میں تھا شہید قاسب سلمانی دوسری صفت استقامت تھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں جذبہ ایمانی استقامت نہیں ہوتی دو دن کے لیے جیر چلا جائے دو مسائل آ جائے دو پریشانی آ جائیں ایکنومیکل کرائسز آ جائے یہ دن کو چھوڑ دیتا ہے استقامت نہیں ہے استقامت کا مطلب کیا ہے کہ بعض کے بازو کٹ جائیں لیکن حسین میں استقامت آ ہے علی اصدر کا گلہ کٹ جائے پر حسین میں استقامت آ ہے ہم نے کب استقامت دکھائی ایرانی قوم نے استقامت دکھائی ہے 30 years سے ایکنومیکل کرائسز ہے جس ملک کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ سیکنڈ لیول پر گیس ہے جس ملک کے پاس سب سے زیادہ پیٹرول ہے کوئی خریدنے والا نہیں ہے اپنے خرچے پر پاکستان کے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھاتے ہیں اپنے خرچے پر ملیئر سوڈ ڈالر خرچہ کرتے ہیں ہم لے نہیں رہے اتنے سنکشنر اس ملک پہ ہو لیکن اس نے استقامت دکھائی ہے پاکستان میں اگر کلچرل حملے ہوتے جتنے ایران پہ ہو رہے ہیں یعنی کل میں مجلس پڑھ کے گئے آج دوسری مجلس پڑھوں چوبیس گھنٹے گوزے ان چوبیس گھنٹوں میں تقریباً دھائی ہزار گھنٹے ایران پر کلچرل ہمراہ ہوتا ہے دھائی ہزار گھنٹے بچوں کے لیے الگ کارٹون بناتے ہیں جوانوں کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں خواتین کے لیے الگ فلمیں بناتے ہیں اردو میں کتنے چینل ہیں جو دوسروں نے آپ کے لیے بنایا یہود ایک یہودی ہے جس نے اکیس چینل صرف ایرانیوں کے لیے بنایا اور وہ اپنی خود تقریروں میں کہتا ہے میرا مقصدی ہے کہ میں ایران کا فیملی سسٹم تباہ کر دوں برباد کر دوں اور تباہ ہو گیا ان کا کافی برباد ہو گیا ان کا فیملی سسٹم کیونکہ میڈیا کم قابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کی اپنی حکومت کتنا خرچہ کرتی ہے پاکستان ایک پی ٹی وی کو ہنڈل نہیں کر سکتا ایرانی حکومت بائیس چینل خود بناتی اپنے لوگوں کے لیے بچوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے جمانوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے مذہب دین دین والوں کے لیے الگ چینل بناتی ہے قرآن جن کو پڑھنا ان کے لیے الگ چینل بناتی ہے انویسٹر نے وہ اپنے لوگوں پر سامنے ایک دشمن ہے جو ڈھائی ڈھائی ہزار گھنٹے کلچرل حملہ ہو رہا ہے آپ پر لیکن ہم تو مفت میں کہتے ہیں آؤ ہم پر حملہ کرو ہمارا سنسر بورٹ سنسر نہیں کرتا ڈراموں میں شراب کا پلانہ دکھایا جاتا ہے گانے دکھایا جاتی ہیں بے ہیائیاں دکھایا جاتی ہیں نہ مشروع نہ جائز تعلقات دکھایا جاتے ہیں جب آپ کی بیٹی جب آپ کا بیٹا ایک چیز کو نورمل حالت میں دیکھے گا ایک جملہ یاد رکھی کہتے ہیں محرمات میں زنا کا ہونا ایک محرم رشتہ ہے ان میں زنا کا رشتہ واقعی ہو جائے یہ نقل کرنا حرام ہے کہ آپ کہیں فلا جنگ آپ میں یہ گناہ واقع ہوا اس کو نقل کرنا حرام آئے کیونکہ جب آپ گناہ کو نقل کرتے ہیں تو کبھے گناہ ختم ہو جاتا ہے آج کا جوان کیا فخر سے دوسرے جوان کو نہیں کہتا میرے اتنے نامحرموں سے تعلقات ہیں آج کی زبان میں کہیں میرے اتنی گل فرنڈس ہیں فخر سے کہتا ہے شرم نہیں کرتا آج گانا سنتے ہوئے کوئی بے ہیائی اور چیز سنتے ہوئے آج فخر کرتا ہے اس میں ہیائی نہیں کبھے گناہ نہیں ہے شادیوں میں گانے بچتے رہتے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم جو اتنے سال زندان میں رہے چودہ سال ایک رات راحت کی ملتی ہے ایک رات مومن گھر لے جاتا ہے امام فرماتے ہیں مجھے دوسرے دن زندان میں لے جا کمولا کیوں فرما ہے تمہارے ساتھ والے گھر میں ناج ہو رہا ہے دانس ہو رہی ہے کنیزیں ناج رہی ہیں گانے کی آواز آ رہی ہے رقص کی آواز آ رہی ہے مجھے زندان راحت محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اطاعت الہی ہے مجھے اس جگہ پہ تگلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہے